جن کے لئے اس پر سپریک کی جاتی ہے اور کچھ اس میں گھاس ویرہ ہو جاتے ہیں اس کے لئے اس کی صفائی کروانے پڑتی ہے جس کے لئے لوگوں کو بلوانا پڑتا ہے ان کو پیسے ویرہ دینے پڑتے ہیں جس سے ان کی صفائی ہوتی ہے ان کے گند ویرہ باہر نکالتے ہیں السلام علیکم جی سب بھائیو کیا حال ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے تو آج میں ہوں اپنی فصلوں پر تو سوچیں آپ لوگوں کو اپنی فصلے دکھائی جائیں اور سب ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں پھول کو بھی تو اس کو جیسے کاش کرتے ہیں امید ہے آپ کو اس کے بارے میں پہلے سے بھی پتا ہوگا تو مزید میں نے کہا کہ آپ کے نولیج میں اضافہ کیا جائے تو اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنایا آپ لوگوں کے لئے تو اس وجہ سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے کاشت ہوتی ہے اس کے کیا کیا فوائد ہیں اس پہ کتنی محنت ہوتی ہے کیا کہ اس پہ محنت کی اس کے ذرائع ہیں اور سب ٹھیک ہیں اس کو لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کے بہت سے فوائد ہیں اس کے جو اس کو لوگ کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کوئی لوگ اس کو صلاحات کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے جو اور اس کا مٹیریل ہے وہ بھی لوگ جانروں کے گھاس کے لئے استعمال کرتے ہیں امید ہے آپ نے پہلے بھی اس کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے کھائی بھی ہوگی لیکن آپ کے نولی میں اضافہ کرنے کے لئے کچھ آپ کو اس وجہ سے اور سنائیں ٹھیک ہے یہ ہے جی ہماری فصل گوبی کی یہ دو اکڑ میں کاشت ہوئی ہے اس کو تیار ہونے میں چھ مہینے لگتے ہیں ان چھ مہینوں کے درمیان اس کو بہت زیادہ پانی دیا جاتا ہے اس میں اور بھی خات ڈالی جاتی ہے کچھ اس کو کیڑے وغیرہ لگ جاتے ہیں جن کے لئے اس پر سپریک کی جاتی ہے اور کچھ اس میں گھاس وغیرہ ہو جاتے ہیں اس کے لئے اس کی صفائی کروانے پڑتی ہے جس کے لئے لوگوں کو بلوانا پڑتا ہے ان کو پیسے وغیرہ دینے پڑتے ہیں جس سے ان کے صفائی ہوتی ہے ان کے گھن وغیرہ باہر نکالتے ہیں تو اس کو تیار کرنے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل پتوں کے درمیان ہوتی ہے کچھ ان میں سے ایسے ہوتی ہیں جن کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو ان کا کلر پیلے کلر کا ہو جاتا ہے اور وہ ویسے عمومن یہ کلر میں سفید کلر کی ہوتی ہے اس کی بہت سی ورائٹی ہیں کچھ اور شہروں میں تو یہ ریڈ کلر میں بھی پنک کلر میں بھی یہ مل جاتی ہے سرک کلر میں بھی مل جاتی ہے لیکن ہمارے علاقے میں عمومن طور پر یہ سفید کلر میں ہوتی ہے ایک فصل اس کی یہ ہے اور دوسری جو ہی ہے اس کا یہ انڈور ہے اس کو کچھ لوگ شام کے ٹائم اس کو کارتے ہیں پھر اس کو بنا کر صبح منڈی کے منڈی میں سیل کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو صبح صبح ہی کارتے ہیں اس کی ساتھ ساتھ کھیلے بنا کر ٹیکٹر سے پہلے اس کی کھیلے بنا جاتی ہے پھر اس کا بیج ملتا ہے وہ کاشت کرنا پڑتا ہے پھر اس کی پنیری بنتی ہے پھر اس کو اٹھا کر اور زمین میں لگانا پڑتا ہے پھر اس کو ساتھ اٹھ پانی لگتے ہیں کچھ لوگ اس کو نہری پانی لگاتے ہیں اور اگر نہری پانی مہیا نہ ہو تو پھر کچھ وجہ سے ٹوویل کا پانی بھی لگاتے ہیں اس کو جو بہت زیادہ کسان کے لئے مہنگا پڑ جاتا ہے اور یہ کھانے میں ماشاءاللہ بہت میٹی ہوتی ہے اس کو لوگ اچھا بھی کھا جاتے ہیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آگے بھی آپ کو ایسی ویڈیو دکھاتے رہیں گے آپ کے نولی میں اضافہ کرتے رہیں گے ان کے اوپر پتوں کا ایک تیہ ہوتی ہے جیسے جیسے اس کی میاد قریب آتی جاتے تو یہ پتے ساڑھ پہ ہوتے جاتے ہیں تو اس کا یہ پھول ہے بلکل واضح کلیر نظر آنے لگ جاتا ہے یہ پھول واضح کلیر میں نظر آنے شروع ہو جائے تو پھر اس کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ سب کچھ پسند آئے ہوگا امید ہے آپ کو اس کے بعد بھی ایسی ویڈیو ملتی رہیں گے یہ آپ کے نولے میں اضافہ کرتے رہیں گے مرید ہے کہ آپ نے ایسی ویڈیو پہلے بھی بہت زیادہ دیکھے ہوں گی لیکن اس سے بھی آپ لوگوں نے کچھ لوگوں کے نولیج آسل کیا ہوگا گلہ میں اضافہ ہوا ہوگا یہ دیکھو کچھ ان کے ایسے بھی ہے جن اس کو بہت زیادہ دے رہے دیکھو یہ بلکل پتوں کے درمیان ہے میں اس کو کم سے کم بھی ایک مہینہ لگ جائے گا تیار رہتے ہوئے سوچا کے آپ کو اپنی فصلوں کے بارے میں دکھایا جائے میرے دیا کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے ریزوان افیشل تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو سسکرائب کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو آگے بھی امید ہے ہم آپ کو ایسی ویڈیو مہینہ کرتے رہیں گے اپنا خیار رکھے گیا ملتے ہیں پھر ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا مہینہ